اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جمیل اختر شفیق آپ کے بیچ حاضر ہوں آئی پلش ٹی وی کے تحت رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آج ہمارے بیس ہندوستان کے کئی نامبر قداور اور بڑے بڑے شورہ حضرات تشریف فرما ہیں سبی لوگوں کے کلام سے ہم مکمل طور سے مستفید ہوں گے آئیے حسب روایت اس مشاعرے کا آغاز ناتیہ کلام سے کیا جائے اس کے لیے ایک نوجوان خوشگلو اور بڑی تیزی سے اپنی شناخت بنانے والا ایک شاعر جناب عالم نظامی صاحب کو آباز دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے ناتیہ کلام سے اس مشاعرے کا آغاز کریں ناظرین السلام علیکم یہ میری خوشنصیبی ہے کہ نات پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ناتی رسول کا مطلع پیش کر رہا ہوں بطور اقاس پر حضر فرمائے شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں با 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 شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں کاش ہو بسر ساری زندگی مدینے میں کاش ہو بسر ساری زندگی مدینے میں سرزمینِ اسرب کی آج پر ہوئی قسمت سرزمینِ اسرب کی آج پر ہوئی قسمت مصطفیہ ہوئے داقی جس گھڑی مدینے میں مصطفیہ ہوئے داقی جس گھڑی مدینے میں شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں اور یہ شہر بھی خاطر سے ملاحظہ فرمائیں موسیقی واہ جو پڑی مدینے میں کاش مجھ کو مل جائے جو پڑی مدینے میں شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں شام بھی مدینے میں رات بھی مدینے میں بہت بشک گیا صرف بہت خوب یہ تھے جناب عالم نظامی صاحب محترم ناظرین عدب کے اندر جتنے بھی اصناف ہیں اس میں سنف ناتگوئی بہت نازک سنف ہے بڑے بڑے شورا جب سنف شاعری میں بھی ناتگوئی کو جب انہوں نے ٹچ کیا تو ان کے قدم ڈگمگا گئے اور پھر اس سر میں اگر کوئی آدمی بڑی سمزداری سے ہوشمندی سے بچ بچا کر کے اگر شیر کہ لیتا ہے نات کے تو یہ بڑی بات ہے بڑا مشہور شاعر اہد نبی میں تھے جناب حسان ابن ثابت کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتْوَئِنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرْرًا مِّنْ كُلِّ عِيبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَكَ مَا تَشَا آخری لہجہ ہے وہ کتنا ماناخیز ہے حسان ابن ثابت کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے بناتا چلا جا اور پروردگار آپ کو بناتا چلا گیا دوستو عقیدت کہا جاتا ہے کہ عقیدت کی بھی اپنی ایک سرحد ہے جب ان سرحدوں کو آپ عبور کر لیتے ہیں تب جا کر کے پھر عقیدت دوسری سطح پر پہنچ جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شاعری میں بحرے صورت بچا کر کے جو مصبت پیغام ہے وہ لوگوں کی بیٹھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آئیے میں پہنچنا چاہتا ہوں ایک ایسے شاعر تک جو نوجوان ہیں اور خوشگلو ہیں اچھے انداز میں پڑھتے ہیں ان کا کلام ہی ان کا تعارف ہے یہ سمجھ لیجئے میں آواز دینا چاہتا ہوں مختار پرتاب گھڑی صاحب کو کئی مشاعروں میں انہوں نے اپنا کلام سنایا ہمارے بیچ موجود ہیں آئی پلس ٹی وی چینل کے اس رنگ و نور دینی مشاعرے میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دعوت کلام دیتے ہیں جناب مختار پرتاب گھڑی صاحب کو اسلام علیکم بینہ کسی تمہید کے ایک گزل کے چار پانچ شر پیش کرتا ہوں جی آتا کجازت ہوں کون کہتا ہے مر گئی اردو واہ 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 کون کہتا ہے مر گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو سب کی دل میں اتر گئی اردو سب کی دل میں اتر گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو دوستوں کا تو خیر مقدم ہے دوستوں کا تو خیر مقدم ہے دوستوں کا تو خیر مقدم ہے دشمنوں کے بھی گھر گئی اردو واہ 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 دشمنوں کے بھی گھر گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو اس شیر پہ خاصتہ ہو جو ہم آتا کر اب کوئی پیچھا پا نہیں سکتا واہ واہ اب کوئی پیچھا پا نہیں سکتا اب کوئی پیچھا پا نہیں سکتا سب سے آگے گزر گئی اردو واہ واہ سب سے آگے گزر گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو سب کے دل میں اتر گئی اردو اس نے سوچا کے جڑ نہ پائے گی واہ اس نے سوچا کے جڑ نہ پائے گی اس نے سوچا کے جڑ نہ پائے گی ٹوٹ کے بھی سوڑ گئی اردو واہ واہ ٹوٹ کے بھی سوڑ گئی اردو کون کہتا ہے مر گئی اردو سب کے دل میں اتر گئی اردو اسلام علیکم سلیقے سے ہواوں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں سلیقے سے ہواوں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں ابھی آپ اردو کے اوپر ایک خوبصورت سیند سمات کر رہے تھے جناب مختار پرتاب گڑی سے اب آئیے ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جسارت کرتے ہیں جو ہمارے پہلے اپیسوڈ میں بھی یہاں پر موجود تھے اور اسٹوڈیو مشاعرے میں بنفس نفیس یہاں پر موجود ہیں اور ان کا کلام ہی ان کا تعارف ہے بلکہ یہ کہہ لیجئے محتاج تعارف نہیں رسائل اخبارات جرائد اور بھی مشاعروں کے حوالے سے ایک بڑا نام محترم شکیل احمد شکیل صاحب کا ہے میں بڑے ہی عدب عزت اور احترام کے ساتھ انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو مستفید کریں شکریہ جمیل صاحب ناظرینِ کرام آئی پلس ٹی وی چائنل کے اس پروگرام رنگ و نور میں میں شکیل احمد شکیل آپ پہ خدمت میں حاضر ہوں غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں غزل کی افادیت کو سمجھتے ہوئے کہ غزل کی آگ اٹھا لائے میر کھانے سے غزل کی آگ اٹھا لائے میر کھانے سے نیا چراغ جلاتے رہے پرانے سے غزل کی آگ اٹھا لائے میر کھانے سے نیا چراغ جلاتے رہے پرانے سے اور ہوا غبار نکالے گی سو بہانے سے ہوا غبار نکالے گی سو بہانے سے ہماری خاک لگا دی گئی ٹھکانے سے ہماری خاک لگا دی گئی ٹھکانے سے اور چہار سمت سے پرچھائیوں نے گھیر لیا چہار سمت سے پرچھائیوں نے گھیر لیا بڑا خسارہ ہوا روشنی میں آنے سے اور بہت دنوں سے میں اپنے ہی ساتھ رہتا ہوں زمانہ ہو گیا بچھڑے ہوئے زمانے سے بہت دنوں سے میں اپنے ہی ساتھ رہتا ہوں زمانہ ہو گیا بچھڑے ہوئے زمانے سے میں اس کے خواب ابھی دیکھ بھی نہ پایا تھا میں اس کے خواب ابھی دیکھ بھی نہ پایا تھا وہ میری نینڈڑا لے گیا سرانے سے میں اس کے خواب ابھی دیکھ بھی نہ پایا تھا وہ میری نینڈڑا لے گیا سرانے سے اور حضرات میں بھیونڈی سے ہوں جو بنکروں کا شہر ہے ایک شیر کہ وہ میری نیند اڑا لے گیا سرانے سے بڑے ہنر سے بنی ہے گزل جلائے نے بڑے ہنر سے بنی ہے گزل جلائے نے نکل نہ پاؤگے لفظوں کے تانے بانے سے بڑے ہنر سے بنی ہے گزل جلائے نے نکل نہ پاؤگے لفظوں کے تانے بانے سے اور جو شیر دل میں اترتا ہے پیش کرتے ہیں جو شیر دل میں اترتا ہے پیش کرتے ہیں شکیل ہم کو گرض کیا نئے پرانے سے شکریہ بہت اچھے کیا کہنے یہ تھے جناب شکیل احمد شکیل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے بلکہ یہ کہیے کہ فکری سطح پر جو تنوہ ہے مجھے ایک شیر یاد آیا کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے پاؤں دابیں ہیں بزرگوں کے توفن آیا ہے بڑی کوشیسوں اور محنتوں کے بعد جب انسان مختلف ریاضتوں کے مرحلے سے گزرتا ہے تب جا کے اس قسم کی شاعری وجود عمل میں آتی ہے اب آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں ایک بزرگ اور بڑے شاعر کو جو ہمارے بیچ پہلے بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں اور زندگی میں بہت ساری کامیابیاں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے بڑے بڑے رسائل و اخبارات جرائد میں چاہے وہ مذہبیات ہو دینیات ہو سیاسیات ہو اور عدبیات ہو تمام موضوعات پر تمام اصناف پر انہوں نے تب آزمائی کی میری مراد محسین امیدی صاحب سے ہے میں انہیں ایک شیر سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ جھریاں چہروں کی بڑھ جاتی ہیں کچھ اور زیا جھریاں چہروں کی بڑھ جاتی ہیں کچھ اور زیا جب کوئی حادثہ دل چھو کے گزر جاتا ہے محترم محسین امیدی صاحب ہمارے بیچ بغیر کسی تمہید کے غزل کے مطلع سماعت فرمائیں گے کہ وہ سب کا ہم خیال ہے حالانکہ ہے نہیں کیا کہنے وہ سب کا ہم خیال ہے حالانکہ ہے نہیں اس میں یہی کمال ہے حالانکہ ہے نہیں کیا کہنے اس میں یہی کمال ہے حالانکہ ہے نہیں اور دنیا بے سبات کا ہر منظر حسین شیر سمات فرمائیے گا دنیا بے سبات کا ہر منظر حسین کہنے کو بے مثال ہے حالانکہ ہے نہیں کہنے کو بے مثال ہے حالانکہ ہے نہیں اور یوں تو رہے حیات میں ہر ایک موڑ پر یوں تو رہے حیات میں ہر ایک موڑ پر دنیا شریق کے حال ہے حالانکہ ہیں نہیں اور میری تباہیوں پہ وہ رویہ ہے اس قدر میری تباہیوں پہ وہ رویہ ہے اس قدر جیسے بڑا ملال ہے حالانکہ ہیں نہیں جیسے بڑا ملال ہے حالا کہ ہے نہیں اور مقتب اسمات فرما لیے کہ محسن برائے راہت جان راہ شوق میں محسن برائے راہت جان راہ شوق میں عرض طلب محال ہے حالا کہ ہے نہیں عرض طلب محال ہے حالا کہ ہے نہیں بڑے خوبصورت اشار سے نواز رہے تھے جناب محسن امیدی صاحب کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر زندگی کے مشکلات اور مسائب سے جب عام آدمی جوستا ہے تو رات کی تاریکیوں میں وہ آنسو بہاتا ہے بلکہ یہ کہیے کہ قطرہ قطرہ پیہلتا ہے لیکن اور زیادہ شدت بڑھتی ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے لیکن جب ایک شاعر زندگی کے مختلف حوادث و مشکلات سے گزرتا ہے اور انہیں حساسات کو جب الفاظ کا پیکر عطا کرتا ہے تب جا کے اس قسم کی شاعری وجود عمل میں آتی ہے آئیے میں آواز دینا چاہتا ہوں ہمارے پہلے اپیسوڈ میں اس سے قبل بھی کئی مرتبہ یہاں تشریف لا چکے ایک بزرگ اور بڑے شاعر محترم شبیر حمد شاہد صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں ایک مطلع اور چند شعر یہ کیا ہوا کہ چاہتوں کا رنگ سب نکل گیا واہ 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 یہ کیا ہوا کہ چاہتوں کا رنگ سب نکل گیا بدل گیا ہے تو کے تیرا آئینہ بدل گیا لگا جو چان کو گہن تو چاند نہیں بھی بج گئی جو روشنی کا تھا سما وہ تیرگی میں ڈھل گیا ہوا کے دوش پہ ادھر میرا چراغ جل گیا ہوا کے دوش پہ ادھر میرا چراغ جل گیا تمام حاسدوں کی چھاتیوں پہ مونگ دل گیا تمام حاسدوں کی چھاتیوں پہ مونگ دل گیا شیل سنیے جو رنجشوں کی گرد سے اٹا ہوا تھا آئینہ جو رنجشوں کی گرد سے اٹا ہوا تھا آئینہ گلے ملے ہو تم تو سب گبارے دل نکل گیا گلے ملے ہو تم تو سب گبارے دل نکل گیا مقتہ ہے اب ذرا سا شاد مجھ کو مل گیا سکون دل اب ذرا سا شاد مجھ کو مل گیا سکون دل کھٹک رہا تھا کھار بن کے دل میں جو نکل گیا کھٹک رہا تھا کھار بن کے دل میں جو نکل گیا شکریہ یہ تھے جناب شبیر حمد شاد صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے اب آئیے حضرات ناچیز جمیل اختر شفیق بھی کبھی 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 بات ٹوٹی ٹوٹی شائری کر لیا کرتا ہے آپ سماد کر رہے ہیں آئی پلش ٹی وی چینل کے تحت منعقد ہونے والا اسٹوڈیو مشاعرہ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پرگرام کے اختتام پر کچھ اشاعر میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں غزل کا مطلع یوں ہے ملاحظہ فرمائے گیرا ہے مجھ پہ جو آج پتھر میرے لہو کو بالے دے گا گیرا ہے مجھ پہ جو آج پتھر میرے لہو کو بالے دے گا اسی طرح سے جیوں گا میں تو زمانہ میری مثال دے گا اسی طرح سے جیوں گا میں تو زمانہ میری مثال دے گا ذرا سنبھل کر چلائے خنجر یہ خون میرا بھی قوم کا ہے اگر بدن سے نکل پڑا تو اسے مصیبت میں ڈال دے گا گیرا ہے مجھ پہ جو آج پتھر میرے لہو کو بالے دے گا میں گھر سے جس دم نکل رہا تھا تو ماں نے رکھا تھا سر پہ آنچل گھر سے جس دم نکل رہا تھا تو ماں نے رکھا تھا سر پہ آنچل ڈوبو رہی ہے مجھے یہ دنیا مگر سمندر اچھال دے گا گیرا ہے مجھ پہ جو آج پتھر میرے لہو کو بالے دے گا اور دیکھیں ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اگر لگتا ہے کہ بوڑی ہڈیوں یا پھر چہرے پہ پڑی ہوئی جو لکیریں ہیں جھر رہی ہے اور ان کا درد اگر آپ کو دکھائی دے تو دعائیں چاہتا ہوں معزز شورا کی دعائیں عجب ہے ماقت دکھا رہا ہے مکان اونچہ بنا رہا ہے عجب ہے ماقت دکھا رہا ہے مکان اونچہ بنا رہا ہے جوان ہو کر اسی کا بیٹا جوان ہو کر اسی کا بیٹا اسے ہی گھر سے نکال دے گا گرا ہے مجھ پہ جو آج پتھ ہے میرے لہو کو عبال دے گا تیرے سوا بھی کھولی ہے راہیں خدا کی دنیا بہت بڑی ہے تیرے سوا بھی کھولی ہے راہیں خدا کی دنیا بہت بڑی ہے اگر میں پھر سے بکھر گیا تو ضرور کوئی سنبھال دے گا اور مقتے کا شیر دیکھیں اٹھائے گن وہ چلائے گولی نہ جانے کب اسے کھڑا ہوا ہوں شفیق رب پہ یقیب ہوتے ہیں وہی نشانہ بھی ٹالے دے گا گرا ہے مجھ پہ جو آج پتھ ہے میرے لہو کو عبال دے گا بہت شکریہ سامین آپ نے میری غزل کو پوری زندہ دلی کے ساتھ آپ نے سامات کرنے کی کوشش کی میں پھر بہت ساری اہم اور معتبر شخصیات کے ساتھ کسی دوسرے اپیسوڈ میں آپ کے بیچ آئیں گے میں آپ کا دوست جمیل اختر شفیق ابھی آپ کے بیچ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا آئی پلش ٹی بی چینل کے زیرے تحت منقض ہونے والا رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اور پھر ہم کسی اور بھی بڑے شورا اور بڑی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے امید ہے کہ جس شاہ کے ساتھ جس لگن کے ساتھ اور جس ذوق کے ساتھ آپ نے اس پورے اپیسوڈ کو سمات کیا آئندہ بھی آپ حاضر ہو کر کے اپنی عدبی ذوق کا مظاہرہ کریں گے انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجئے رخصت آپ کا دو جمیل اقتشفیق چاہتا ہے آپ سے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ